گزیشتہ جو ہماری گفتگو تھی وہ تدبر قرآن کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے اوپر ہماری گفتگو تھی کہ عوض باللہ من الشیطان الردیم کتاب انزلنا ہو الیکا مبارک لیتدبر آیاتہی ولیتذکر اولو الالباب اور دوسری آیات یہ جو ازل میں ہم نے تلاوت کی اور روایات جو تدبر قرآن اور قرآن کو تفکر کرے انسان اس زل میں گزیشتہ ہفتے کی جو ہماری گفتگو تھی آج ہم ڈائریکٹ تفسیر کے موضوع پر اپنی گفتگو شروع کریں گے کہ تفسیر قرآن تفسیر کس کو کہتے ہیں تفسیر کی تاریخ کیا ہے اور کیا اس کی تشریح کی جائے گی تفسیر کی لیکن قبل اس کے کہ انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں اگر تھی یہ ساری گفتگو تفسیر سے پہلے کی مقدماتی گفتگو ہے اور ضروری ضروری باتیں ہیں یہاں پر بنیادی طور پر تین نظریے ہیں تین نظریے ہیں تفسیر کے سلسلے میں ایک نظریہ جو اخباری مسلک کا نظریہ ہے کہ اخباری مسلک جو ہمارے بعض بزرگ قدیم علماء جس مسلک کے قائل تھے اخباری جو کہلاتے تھے آج کے زمانے میں علماء میں اخباری کوئی مشہور و معروف شخصیت اس اخباریت کے قائل نہیں ہیں لیکن قدیم زمانے میں کچھ شبہات کی وجہ سے اخباریت کے قائل تھے فرحال یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں اخباریت تک اگر موقع ملا تو شاید ممکن ہے کسی اور مناسبت سے اس کی وضاحت کریں گے لیکن اخباری ایک نظر تھی ایک نظر جو نہیں معلوم کیا اس کو نظر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن جمانے حاضر میں اس قسم کی نظر باز کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ ہم پورا کا پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں ہم پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں یہ دو نظریے مشہور فوقہہ اور علماء کے نزدیک یہ دونوں نظریے باطل ہیں اور دونوں نظریوں پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لئے یہ تفسیر کا معنی واضح اور روشن ہو جائے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں خوب یا تک تو آپ نے بات ملاحظہ فرمائی کہ یہ دو نظر باطل ہیں تیسری نظر کیا ہے تیسری نظر الامر بینر امرین یعنی ایک اخباریوں کی نظر تھی کہ ہم قرآن کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں اصلا مفہوم آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جس طرح کیا اگر کوئی انگلیش اگر نہ سمجھتا ہو تو اور انگلیش نیوز پیپر اگر پڑھے تو اس کی طرح ہے قرآن پڑھنا کم و بیش تقریباً یہ نظر اخباریوں کی اس کے مقابل میں دوسری نظر جو باطل ہے وہ یہ کہ ہر چیز ہم قرآن کو قرآن سے سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں نظر باطل ہیں یہ دونوں نظر یہ باطل ہیں اور انشاءاللہ ہم جب تفسیر کی اس کی وضاحت کریں گے تو یہ دونوں نظر کو ہم بتران کی طرف بھی اشارہ کریں گے یہ کیوں باطل ہے تیسری نظر کیا ہے تیسری نظر الامر بین الامر ہے یعنی نہ یہ نہ وہ نہ ایسا ہے کہ قرآن ہمارے لئے بالکل انگلیش نہ جاننے والے کے لئے انگلیش نیوز پیپر کی طرح ہے یہ نظر بھی باطل ہے اور اس کے مدد مقابل یہ کہ قرآن ہم کل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ نظر بھی باطل ہے خوب تقریباً فوقہ مشتہدین مراجعین کی یہی نظر ہے فوقہ میں تو بلاتفاق فوقہ میں تو جو بلاتفاق یہی نظر ہے یعنی جو شیخ مرتضہ انساری کے باب کے اور اس سے پہلے شیخ توسی بھی شیخ توسی جو قدیم ہمارے فوقہ میں تھے ان کی بھی یہی نظر ہے ان کی بھی یہی نظر ہے اللہ محلی کی یہی نظر ہے مشہور علماء تشیعیو کی یہی نظر ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ نہ یہ نظر صحیح ہے نہ وہ نظر صحیح ہے بلکہ قرآن کا ظاہر خجت ہے یہ بھی میں فیلحال مدعا پیش کر رہا ہوں کی تفصیل انشاءاللہ کے بیان کروں گا کہ قرآن کا ظاہر خجت ہے اور قرآن ایک حد تک ایک عالم فقی انسان سمجھ سکتا ہے یہ ایک اجمالی نظر ہے جو تقریباً مقبول نظر ہے قابل احتوار نظر ہے اور انشاءاللہ جواب کی خطبت میں دلیلیں پیش کی جائے گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی خب یہ ایک بات ذہن نشین ہو جائے دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے خداوند مطال کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اور جس طریقے سے باقی کتابیں انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے مطالب سمجھتا ہے وہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جس کو انسان ایک حد تک سمجھ سکتا ہے یہاں پر میں تھوڑی سی یہ بہت اہم گفتگو ہے شاید پہلی تقریر میں بھی میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ہماری کوئی آگے کی گفتگو تفسیر کی نہ بھی سنیں تو یہ جو مقدماتی چند تقاریر ہے ہماری یہ ضرور سنیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے کتنی اس کی اجازت ہے اور کتنا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور موظم یعنی اکثر فوقہہ ہمارے بزرگ جو بنیاد ہے شیخ توسی اللہ مہلی شیخ انساری اور شیخ انساری کے بعد تو سارے فوقہہ اسی نظر اور میں نے کہا کہ آپ کی خطبت میں چند اخباری سیوی اس نظر کے قائل تھے کہ ہم قرآن کو کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں خوب تو آپ نے یہاں تک تو یہ بات ملاحظہ کی توجہ کریں کہ قرآن میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہے میں صرف ایک اجمالی فیرش بیان کر دوں اچھے اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند روایات کہ جو اخباریوں کی فیور کی روایت ہے نہیں سوری اخباریوں کی اخباریوں کی فیور کی روایت ہے اور اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں بہت ساری روایات ہیں اللہ مجیس نے کتاب بیہر والانوار میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے اور اس کا عنوان لگا ہے منفسر اور قرآن دے رہا یہی کہ جو شخص اپنے جی پس ملاحظہ فرمائے آپ نے کہ یہ روایت بھی بیان کرتی ہے کہ قرآن کی تفسیر جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں تقریبا بیس پچیس شاید اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے اور آخری بلکہ تقریبا بیس روایت بیان کی ہے اللہ مجلسی نے آخری روایت نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جو شخص قرآن ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ وآلہ وسلم کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے دیتا ہے تو اگر جو پہلے بیان کی تھی مفہوم وہی ہے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ من قالا فی القرآن بغیر ما علیما کہ جنون جن کے پاس علم ہے یعنی اہل بیت کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں کہتا ہے تو قیامت کے دن وہ آئے گا جبکہ اس کو آگ کی لگام پہنائی گئی ہوگی اور توجہ جو کیا آگ کی لگام اور اس کے بعد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اشارت فرماتے کہ اکثر ما خاف علا امتی یہ نکتہ بہت قابل توجہ نکتہ ہے اور انسان واقعا خائف رہے قرآن کی بارے میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کا مانا کرنے میں کہ مجھے جو اپنی امت سے خوف ہے میرے بعد وہ خلاصہ یہ کہ قرآن کوئی ایسی جگہ رکھے گا کہ جہاں اس کا مقام نہیں ہے یعنی تفسیر بھی رائے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ مجلیسی نے بھی اس روایت سے یہی نتیجہ نکالا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خب اخباری ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں اخباری ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو اخباری حضرات جو روایات لے کر آتے ہیں کہ آگر خوئی نے اپنی کتاب البیان میں بیان کیا ہے ان روایتوں کو بھی آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کر دیں کہ توجہ توجہ کریں کہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ کو کہا کہ کیا تم اہل اعراق فقی ہو تو کہا کہ ہاں تو کہا کہ تم کیسے فتوہ دیتے ہو تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی ذریعے سے دیتا ہوں تو امام علیہ السلام فرماتے کہ تعریف کتاب اللہ حق معرفت کیا تم کتاب خدا کی حق معرفت حاصل معرفت رکھتے ہو تعریف ناسق من المنسوخ ناسق المنسوخ کا علم رکھتے ہو تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں ناسق اور منسوخ کا علم رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ ناسق اور منسوخ پر ہماری گفتگو رہے گی کہ ناسق منسوخ کس کو کہتے ہیں تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا ابو حنیفہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا جس کے تم اہل نہیں ہو اور یہ فقط فقط ان کو حق ہے یہ دعویٰ کرنے کا جن کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ صرف اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کی حق کے معرفت رکھتا ہے تو کیسے امام کے علاوہ معصوم کے علاوہ کوئی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے اور پھر امام فرماتے کہ یہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ یہ صرف آل رسول کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے خب یہ روایت سے بھی پتا چلتا ہے کہ امام علیہ السلام جو وہ قرآن کی تفسیر کرنے سے ابو حنیفہ کو منع کیا اسی طریقے سے زید شہام کی روایت ہے کہ پانچوے امام کی خدمت میں قطادہ آیا تو امام نے قطادہ سے کہا کیا تم اہل بسرہ کے فقی ہو تو کہتا ہے کہ ہاں لوگ اسی طریقے سے کہتے ہیں تو امام کہتا کہ مجھے توجہ کیجئے یہ جملہ مجھے پتا چلا کہ تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو تو قطادہ کہتا کہ ہاں میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں تو امام فرماتے کہ اگر تم قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہو تو تم بھی ہلاک ہو اور تمہارا سننے والا مجمع بھی ہلاک ہے اچھا یہ قطادہ اور ابو عنیفہ یہ وہ نہیں تھے شیعہ نہیں تھے امام کی ولایت کو نہیں مانتے تھے صحیح نا یہ فقط ایک جملہ بیان کی ابھی فیلحال میں نے تو توجہ کہ اپنے امام کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کی تفسیر کی اپنی طرف سے تو تم بھی ہلاک اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا اور اگر تم نے لوگوں کی زبانی فلا شخص سے سنا مثال کہ ابن ابباد سے سنا یا فلا صحابی سے سنا اگر تم اس طریقے تفسیر کرتے ہو تو ہلاک تو بھی تم ہلاک اور تم نے ہلاک کر دیا امام فرماتے ہیں پانچ امام اس روایت کی مطابق فرماتے کہ قرآن صرف وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس قرآن مخاطب ہے کس کی طرح اشارہ ہے راست خون فی العلم کی طرف آئم ای اتھار علی مسلم کی طرف یہ بعض روایات آپ کی خیر بیان کی جو انسان کو لرزا دینے والی روایت ہے خوب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کیا بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس تین نظر ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں پہلی اخباری کی نظر کہ قرآن کو ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں دوسری نظر یعنی تیسری نظر یا دوسری نظر کہ پورا کا پورا قرآن از اول تاخیر ایک انسان سمجھ سکتا ہے یہ دونوں نظر یہ دونوں نظری باطل ہے اور تیسرا جو نظر ہے جو ہمارے اکثر فوقہ مشتہدین مراجعین فوقہ علماء بزرگ علماء کا نظریہ ہے وہ بین بین ہے وہ الامر بین الامرین کا نظریہ ہے درمیانی نظر ہے یعنی نہ قرآن ایسا ہے کہ انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہیں یہ نظر کی ایک عام انسان کل قرآن کو سمجھ سکتا ہے یہ دونوں نظر جو وہ باطل ہے خوب اخباریوں کی فیور میں دوسرا پوائنٹ اخباریوں کی فیور میں ہم نے ان روایتوں کو بیان کیا یعنی صرف چند روایتوں کو بیان کیا چند روایتوں کو بیان کیا ورنہ توجہ کریں اللہ مجلیسی نے کتاب بحار الانوار میں ایک چپٹر بنایا ہے جس میں بیس روایتوں کو بیان کیا ہے تفسیر بررائی کی روایت کی مذہمت میں اور اس سے پہلے والا جو چپٹر ہے اس میں تقریباً اسی کے لگ بھگ ایٹ زیرو ایٹی روایات کو اللہ مجلیسی ایٹی بہت بڑا فیگر ہے اسی روایات تقریباً بیان کی ہے کہ قرآن اہل بیت اتھار المسلم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کا ظاہر بھی قرآن کا باطن بھی ہے ان میں سے بھی بعض روایت پڑھوں گا تاکہ بات ہمیں واضح ہو جائے لیکن وہ انشاءاللہ پھر کسی اور مناظبت سے ان روایت وں کو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی یہ پہلا نکتہ مکمل ہوا نہیں دو نکتے ہی ہو گئے تیسرا نکتہ ملاحظہ فرمائیے تیسرا نکتہ کیا ہے تیسرا نکتہ ذرا ایک عام نکتہ ہے کہ اچھا قرآن میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں کن کن ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے ایک اجمالی خاکہ آگی خدمت میں بیان کروں قرآن میں کن کن ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے قرآن کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اصول دین میں توحید نبوت اوصاف الہی امامت قیامت یہ بنیادی طور پر موٹی موٹے اقائد اصول خمسہ اس کے علاوہ جو خدا کی اوصاف خدا آدل ہے یہ خدا کی اوصاف ہو جائیں گی یہ ان موضوعات میں گفتگو ہوں اسی طریقے سے قرآن میں امت سابقہ کے قصے بیان کیے گئے واقعات بیان کیے گئے اس کے علاوہ مثالیں دی گئی تمثیل دی گئی مثلاً یا یوہ ناس اے لوگو تمہارے لیے خدا ایک مثال دیتا ہے کہ تم ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے ہو یہ انسان کی عجز انسان کی ناتوانی انسان کی ضعیف انسان کی کمزور ہونے کو بیان کیا گیا اسی طریقے سے قرآن میں قبر مرنے کے بعد موت اور انسان کو کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت اور خدا کے پاس جو کو جہ وہی باقی رہنے والا ہے ان ٹاپکس کے پر گفتگو کی گئی اور مختلف دوسرے اعتقادات کے اوپر گفتگو کی گئی مختلف اعتقادات کے اوپر گفتگو کی گئی اچھا یہ ایک سلسلہ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات جو قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے اوامر اور نواہی یعنی اوامر اور نواہی کا مطلب کیا ہے اوامر اور نواہی کا مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی احکامات الہی فکر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو آیات قرآنی جو فکر کے سلسلے میں ہیں یہ ایک مجموعی خاکہ آپ کی خدمت میں میں نے قرآن کا آپ کی خدمت میں پیش کیا اچھا اس میں جو ہمارے عمل سے ریلیٹڈ بات ہے وہ کونسی ہے اچھا ایک ایک انوان اور باقی رہ گیا اخلاقیات والدین کے ساتھ حسن سلوک گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک صدقہ اور نماز قائم کرنا زکاة دینا اور یہ ایک جنرل اگرچہ یہ واجبات بھی ہیں ساتھ لگے ایک جنرل اخلاقیات کو بیان کیا گیا انسان عدل و انصاف سے یامرو بالعدل والحسان اور اس قسم کی اخلاقیات کے اوپر سبر کے اوپر توقع کے اوپر اس قسم کی آیات اب یہ مجموعی لحاظ سے آ کے ذہن میں ایک خاکہ آ گیا کہ قرآن کے اندر کیا کیا گفتگو کی گئی اب ہم اس کو جتنی بھی میں نے مثالیں دی یا جتنے بھی ٹاپکس آپ کی خدمت میں بھیان کی اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں ایک حصہ فکس سے ریلیٹڈ ہیں اور دوسرا حصہ باقی ساری مسائل اصول دین اخلاق موت کا تذکرہ قبر کو انسان کو مرنے کا تذکرہ قبر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ اور بہت سارے بہت سارے بہت سارے اور جزی مسائل کو ڈسکس کیا گیا کہ جو فکس سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں مثلا توحید سے ریلیٹ ہے نبوت نبوت کو ثابت کیا گیا امامت کو ثابت کیا گیا عصمت اہلِ بیت کو ثابت کیا گیا فضائل اہلِ بیت اتھار علیہ مسلم بیان کیے گئے اب یہ عمل سے تعلق نہیں اس کا کہہ سکتے ہیں بس عمل سے ہمیں نے اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک عمل سے تعلق رکھتا ہے غیر عمل سے تعلق رکھتا ہے اچھا یعنی جو غیر عمل والا ہے اس کی بھی اب پھر چاہے تو دو ڈیویشن بنا لیں ایک اعتقادات عقیدہ توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ نبوت کا عقیدہ امامت کا عقیدہ یہ جو اہم ترین دین کا پارٹ ہے دین کا حصہ ہے دین کا پارٹ اور دین کا حصہ جو اعتقادات سے ریلیڈیڈ آیات ہیں اور دوسری قسم کی آیات ہو جائیں گی جو اخلاقیات کے پر مجتمل ہے پرانی امت کے قصے بیان کیے گئے انسان کی تربیت کے لیے انشاءاللہ یہ بھی ہم ٹاپک میں گفتو کریں گی کہ قرآن کس لیے نازل ہوا جس میں سے ایک عنوان کیا تربیت کہ بہت ساری ایسی گفتو قرآن میں کی گئے کہ انسان کی تربیت اخلاقی تربیت صبر کٹیگریز ہم نے بیان کر دی ایک کٹیگری واجبات قرآن یعنی شریح احکامات دوسری اعتقادات اور تیسرا جو وہ یہ اخلاقیات کہ اخلاقیات بھی بہرحال یعنی یقینی طور پر اس کا ایک اس کا اپنے اسٹیٹس ہے دین میں کہ جو انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن میں جب ہم بات کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس پر مزید ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے تین باتیں آگئی اب توجہ کریں خوب جو آپ کی اور میرے عمل اعتقادات سے جو باتیں ریلیٹ کرتی ہے جو باتیں ہمارے اعتقادات سے ریلیٹ کرتی ہے خوب وہ انسان مثال کہ جو شیعہ عقیدہ ہے انسان اس کو دیکھتا ہے کہ قرآن سے ہمارے اعتقادات کس طریقے سے نکلتے ہیں ہمارے عقائد قرآن سے کس طرح نکلتے ہیں اس کی سپورٹ میں روایت ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اعتقادات سے ریلیٹ ہے اخلاق سے ریلیٹ والدین احسان کرنا امر المعروف نہیں منکر کرنا اب میں نے اخلاق کو تھوڑا سا عمومی لے لیا ہے لیکن ایک جنرل احسان کی دعوت دینا سبر کرنا وسیعت کرنا نصیت کرنا امر المعروف نہیں منکر کرنا وغیرہ وغیرہ یہ اخلاق کے اعتقاد لے لی آپ نے اور تیسرا کیا تھا احکامات الائی احکامات الائی ڈائریکٹ آپ کے عمل سے ریلیٹ کرتا ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج انجام دینا ہے وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے اور جو بھی آیات جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں خوب یہ مجموعی لحاظی تین ڈیویزن ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی قرآن کی آیات کی اب توجہ کریں اگر میں قرآن کا اپنے طرف سے اور اپنے حساب سے اچھا یا ایک مطلب بیان کروں تو بھائی انسان تو اپنی حساب سے بیان کرتا ہے یہ بہت بہت سمجھنے والی بات ہے یعنی ہم ممبر پہ سننے میں بھی اور بولنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت جہاں دل چاہا ہم نے ٹھوک دی جہاں قرآن کے آیت آئی ہمیں یاد آگئی ہم نے فٹ کر دی اور ہم نے کہ قرآن یہ توجہ کر ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے قرآن کی طرف بات منصوب کر دی اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے تو تو صحیح ہے اگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ ہو جائے کہ تفسیر بیر رہا ہے اور اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا روایت کیا بیان کرتی ہے منفس طرح قرآن بیراء یہی جو شخص اپنی طرف قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اکیس سخت روایت ہے حتی ایک روایت کفر کی طرف نزبت دی یہ جو شخص قرآن سے تفسیر کرتا ہے انشاءاللہ یہ بعد میں روایت بیان کروں گا کیونکہ بہت اہم روایت ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے اس نے کفر کیا اچھا اب دیکھیں یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی دیکھیں انسان جب کلام کرتا ہے جب گفتگو کرتا ہے مثال کے طور میں نے یہ کہ اپنے دوست کو کہ میں شام چھ بجے فلان پارک میں ملاقات کروں گا یہ ایک سینٹنس ہے جملہ ہے کہ شام چھ بجے میں فلان پارک میں تم سے ملاقات کروں گا اب یہ اردو میں بولیں انگلیش میں بولیں عربی میں بولیں فرنس میں بولیں چائنیز میں بولیں یہ جو ایک جملہ ایک سینٹنس بولا یہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا بلکل سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا اب میں چلیں اس کی ایک اور آسان سے مثال دے دوں حریف اس خدا کے لئے جو رب العالمین ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے عبادت کرتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں توجہ کریں یہ تفسیر کے لئے بہت سی جگہ پہ ہم استعمال کریں گے اس کو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ کا ظاہر کیا کہتے ہیں قرآن کے الفاظ کا ظاہر ایک چیز جو تمام علماء کے نزدیک ثابت شدہ ہے دلیل کے ساتھ وہ یہ ہے اب قرآن کو ہٹا دیں قرآن سے ہٹ کر کہ ہر لفظ جو بھی چاہے امام معصوم کہے یا کوئی انسان کہے وہ لفظ خجت ہے وہ لفظ کو فالو کیا جائے گا اس لفظ کو اس سینٹنس کو دیکھا جائے گا مثال کہ امام معصوم یہ کہ کوئی بھی ایک حکم شریع بیان کریں تو اب جو حکم شریع بیان کیا اس کا لفظ کا ظاہر ہے جو میں آپ توجہ کریں اس کے لئے دکھت کیجئے یہ جملہ اس کے لئے فقی نہیں چاہیے اس کے لئے کوئی مشتہید نہیں چاہیے اس کے لئے کوئی مرجے نہیں چاہیے ایک عام انسان بھی اس لفظ سے کیا سمجھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ظاہر ظہور ظاہر قرآن کا حدیث کا الفاظ کا ظاہری معنی جب میں نے کہا کہ مثال کے طور پر میں چھے بجے فلا پارک میں ملوں گا اب مثال جس کو میں نے یہ کہا وہ یہ کہ آغان آدھر نے یہ کہا تا شام چھے بجے فلا پارک میں ملوں گا آج تو ان کی مراد یہ ہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے ان کا بیٹا ہے کہ اب یہ جو میں نے مانا کیا ان کا بیٹا یہ ظاہر ہے ظاہر الفاظ نہیں یہ ظاہر الفاظ نہیں یہ اس کا باطن ہے یہ اس کی تفسیر ہے یہ اس کی تشریح ہے پس ایک چیز جو مسلم ہے جو فقہہ نے جس کے اوپر دلیلیں ثابت کی ہے کہ ظاہر حجت ہے ظاہر فالو ایبل ہے ظاہر کو فالو کیا جائے گا اگر امام معصوم اگر کسی چیز کی بارے میں کوئی بات کہے مثلا امام یہ کہ جاؤ چار اکت نماز پڑھو وہ جا کے بچارہ گیا چار اکت نماز پڑھ کر آیا امام اسے پوچھے کہ کیا کیا تم نے چار اکت نماز پڑھی جیسے آپ نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ کیا کرے گا امام سے حجت احتجاج کرے گا مولا آپ نے صلات کہا تھا صوم نہیں کہا تھا امام کے نمی مراد صلات سے صوم جی تو یہ بات نہیں مانی جائے گی صحیح نا اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہر لفظ کا ظہور حجت ہے اسی طرح مثال کے طور پر امام قرآن پڑھ کر آ گیا امام کہ تم نے نماز پڑھ دی کہ نہیں میں قرآن پڑھ میں سمجھا کہ آپ کی مراد توجہ کریں کہ میں سمجھا کہ آپ نے یہ جکا کہ نماز پڑھ ہو اس سے آپ کی مراد روزہ رکھنا تھا اس سے آپ کی مراد قرآن کی تلاوت تھی تو آئے کا قانون ہے کہ انسان جو لفظ کہا جاتا ہے وہ حجت ہے وہ فالوے بل ہے اس کو فالو کرنا ہے مگر یہ کہ بولنے والا تشریح کر دے یا کوئی کرینہ لے کر آ جائے کوئی اس کے پر دلیل لے کر آ جائے تو ایک الگ بات ہے ورنہ قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ ایک لفظ کا جو ظہور ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے اچھا یہ اخباری اصولی سارے فغہ قبول کرتے ہیں لیکن اخباری جو قبول نہیں کرتے ہیں وہ قرآن میں آ کر قبول نہیں کرتے ہیں اس کے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی کیا بات واضح ہو گئی کہ قرآن نہیں ہر زبان ہر زبان میں متقلم گفتگو کرنے والا جب گفتگو کرتا ہے تو اس لفظ کا ظاہر اس کے لئے کیا ہوتا ہے حجت ہوتا ہے کہ اگر وہ اس ظاہر پر عمل نہ کرے تو اس کی مذہمت کی جائے گی اس کو کنڈیم کیا جائے گا اب چاہے مولا اس ظاہر کے خلاف مانا کریں چاہے بندہ اس ظاہر کے خلاف مانا کریں خوب یہ بات امید ہے کہ واضح ہو گئی یہ ہمارا تقریبا آج کا شاید تیسرا پوائنٹ تھا تیسرا یا چوتھا تیسرا پوائنٹ تھا یہ یہ بات انشاءاللہ واضح جو اختلاف ہے میں نے کر لیں تاکہ مجھے بار بار اس کی تفصیل نہ بیان کرنے پڑیں ظہور ظہور یعنی لفظ کا ظاہری مانا یہ اس کے لئے کوئی فقی نہیں ہونا چاہیے یعنی ضرور نہیں کہ فقی ہی ظہور سمجھ سکتا ہے ہاں تھوڑی تفصیل آگے آئی گی میں آپ بازار والا عام مولانا نے ممبر یہ کہا قرآن کی آیت پڑھی اور یہ ترجمہ کیا شاید مولانا نے مولانا کا علم زیادہ ہے تو وہ قرآن کے ظہور کو سمجھ سکتے ہیں نہیں ہاں یہ نکتہ توجہ کریں یہ possible ہے کہ بعض اوقات ظہور چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال کر دیا آپ نے عوام کو سننے والے کو لیکن جب اس کے لئے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی تو وہ بھی اس کی تزدیق کرے گا وہ بھی اس کی تزدیق کرے گا پس میں آپ بچہ جوان ہر شخص ظہور کو سمجھ سکتا ہے اب آپ جائیں جب بھی کوئی تقریر سنیں عالم فقی مشتہد کوئی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اور تخریر کر رہا ہے اور آیت کو اپنے مطلب کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو آپ کو کیا چیک کرنا ہے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ظہور ہے یا ظہور نہیں ہے تو جو کیا تفسیر قرآن تفسیر قرآن اب تفسیر قرآن کی کیا دیفینیشن ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کیا مطلب غرض نہیں ہے کیونکہ تفسیر قرآن میں علماء نے اختلاف کیا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں آیت تفسیر کسی الفاظ کے مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں یا جیسا کہ آگے خوئی یا شیخ مرتوز انساری انہوں نے تفسیر کا معنی کیا کہ خوئی انہوں نے تفسیر کا معنی کیا کش فل کے نا یہ دونوں ڈیفینیشن میں فرق آ جائے گا توجہ کریں دونوں ڈیفینیشن میں فرق آ جائے گا کہ جو آخوی تفسیر کا معنی کرتے ہیں کش فل قناع ایک ڈیفینیشن کیا بیان کی آپ کے سامنے تفسیر کی دیکھیں دو ڈیفینیشن ہے تفسیر کی ہمارے سامنے ایک تفسیر کی یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے معنی کو بیان کرنا الفاظ قرآن کے معنی کو بیان کرنا ظاہری معنی یہ ایک معنی ہے تفسیر کا خب اگر یہ معنی تفسیر کا کرتے ہیں تو پھر ہم جو کرنے بیٹھے ہیں تفسیر قرآن صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن جو آخوی اور آگئے شیخ مرتضی انساری اور بعض علماء جو تفسیر کا معنی پردہ کسے اٹھایا جاتا ہے مخفی چیز چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی چیز پردہ اٹھانے کا نام تفسیر ہے یعنی آسان الفاظ میں قرآن کا باطن ابھی تک اس سیلہ نہیں آئی تھی اسے بھی آشنا ہو جائیں قرآن کا باطن چونکہ قرآن کا کچھ ظاہر کچھ باطن ہے کشف القنا یعنی پردہ اٹھانا ظاہر سے پردہ اٹھا کر باطن یہ تفسیر کا معنی ہے اب یہ فقط نام گزاری ہے آپ چاہے تفسیر کی پہلی ڈیفینیشن لیں یہ تفسیر کی دوسری ڈیفینیشن لیں ہم جو کریں گے وہ تمام کے نزدی جائز ہے وہ کیا ہے ہم الفاظ کے ظہور کو دیکھیں گے الفاظ قرآن کیا بیان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی عد تک فیلال اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں گروپ میں شیئر کر دوں ہمارے جو گفتگو ہوگی جو ہمارا اصل قرآن جب ٹاپک شروع ہوگا قرآن کی تفسیر اب تفسیر چاہے تفسیر اس کو کہیں یا نہ کہیں لیکن جو بھی ہم کریں گے وہ کیا کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم الفاظ کے معنی اور الفاظ قرآن کو سمجھ کریں کہ کہ قرآن کیا بیان کرنا چاہتا ہے انشاء اللہ جب بات آگے بڑھے گی تو انشاء اللہ بات واضح ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین